تو دوستو سب سے پہلے تو کونگرہ جولیشن پورے ہندوستان کو بھائی کل میں ہسپٹل میں تھا لیکن بات ایسی نہیں تھی کہ مجھے نیوز کا پتہ نہیں تھا میں نیوز دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں جیسے ہی لنگی بھائی ہارا ہندوستان سے ٹیس سیریز بابر آجم نے صرف دس منٹ بعد جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھائی اب میں کیپٹن سی چھوڑ رہا ہوں اب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن نہیں رہوں گا کیونکہ بھائی جب انڈیا بانگی دیش سے ون سائیڈی ٹیس سیریز جیتا ٹو پوائنٹ زیرو سے تو بابر آجم نے دیکھا کہ یار لوگ ٹیس میچ میں سینچریہ مار رہے ہیں ہاف سینچریہ مار رہے ہیں ماں کی آنکھ میں ادھر ٹی ٹوینٹی میں نہیں مار سکتا میں جگہ مار رہا ہوں بابر آجم نے لنگی دیش کو دیکھا کہ بھائی وہ لوگ ہار گئے تو چلو یار میں بھی جو ہے وہ کیپٹن سی سے ریزائن کر دیتا ہوں اب میرا کیا فائدہ اس ٹیم میں رہنے کا کیپٹن رہنے کا کہ بھائی جب میں ٹی ٹوینٹی میں فپٹی نہیں بنا سکتا تو بھائی ٹیس میچ میں دیکھو جیسوال جیسے چھوٹے ینگ نوجوان لڑکے آکے ٹیس میچ میں سینچریہ مار رہے ہیں آشوین جیسے جو ہے وہ ٹیس میچ میں سینچریہ مار رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو یار یہ جیادہ نئی بات تو نہیں ہے یہ تو سب کو پتا تھا کہ بنگلہ دیش ہندوستان سے ہارے گا لیکن بنگلہ دیش کو بیجت کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان کا ہے کیونکہ بھائی جب بنگلہ دیش نے پاکستان کو ٹو پوائنٹ زیرو ان کے گھر میں ہرایا تو بھائی پاکستان شرم کے مارے یہی بول رہا تھا کہ اب بنگلہ دیش ہندوستان کو نہیں چھوڑے گا نہیں تو بنگلہ دیش نے کہا اتنی بڑی بات نہیں کہی تھی پاکستان جو ہے جانبوچ کے بنگلہ دیش کو اس مسئلے میں پسا رہا تھا سوشل میڈیا میں بنگلہ دیش کے نام سے پاکستانیوں نے بہت سارے پیجز بنایا ہوا ہے اس پہ نام بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا لکھا ہوا ہے اور بیکار میں پوسٹ کیا جا رہے تھے کہ اب ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے لیکن جب ٹو پوائنٹ زیرو سے بنگلہ دیش ہندوستان سے ہارا تب جا کے پاکستان کے دل کو تھوڑا سکون ملا کہ چلو بھائی اس نے ہمیں بھائی ٹو پوائنٹ زیرو سے ہارایا اس کو بھی ٹو پوائنٹ زیرو سے مار پڑی یہ عجیب بات ہے بنگلہ دیش جو ہے پاکستان میں جا کر پاکستان کو ٹو پوائنٹ زیرو سے ہاراتا ہے وہی بنگلہ دیش ہندوستان کے اگینڈ جو ہے ٹو پوائنٹ زیرو سے ہار جاتا ہے یہی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کہیں سے بھی آپ کمپیر نہیں کر سکتے اس کو ہندوستان کی ٹیم سے دیکھیں پلئیر کی بات تو الگ ہے اگر آپ پلئیر کو کمپیر کرو گے تو بہت بڑا ہوتی آپ آئے بھائی گھنٹا بابر آجم کو جو ہے اب بھی ہارنے کے بعد پاکستان بھی ہارا بنگلہ دیش بھی ہارا اب بھی بولتے ہیں کہ نہیں 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 پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے ارہ یار ایک میچ ہار جاتے تو بندہ بولتا ہے کہ چلو یار گلتی سے ہار گئے دو ہار جاتے تین ہار جاتے پچھلے دو سال سے پاکستان لگاتار ہار رہا ہے اور پچھلے دو سال سے ہندوستان اور افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ کنٹینیو جیت رہی ہے لیکن پھر بھی ہمارے پروسیوں کے اندر جو ہے اتنی بھی شرم اور گہرت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی یہ مر جائیں گے مرتے مرتے جو ہے تب بھی بولیں گے نہیں نہیں ہم نمبر ہم ربڑ ون ہیں اینیوے جانے دو بھائی بدائی ہو افغانستان نے بھی سیریز جیتا ساؤت افریقہ سے اور ہندوستان نے بھی بانگلہ دیش سے جو ہے سیریز جیت کر بھائی دیکھو یار اب تو سیلیبریٹ کر کر کے کر کر کے ہم تک گئے ہیں اب ہم اپنی ٹیموں کو بولتے ہیں ہندوستان افغانستان نے کہا میچ ہار بھی جائے کرو یار یہ پچھلے دو سال سے ایک سنگل موقع ہمارے پروسیوں کو ٹرول کرنے کا نہیں ملا یہ کونٹینٹ کریٹر یہ جو ہے ٹرول کرنے والے یہ کرکٹ پہ بات کرنے والے یہ سوشل میڈیا میں بر بر کے پرے ہوئے ہیں بائی یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ اتنے سارے پاکستان اور بنگلدیش کے لوگ ہیں ان کو ایک موقع چھائی ہے کہ افغانستان یا ہندوستان کسی نہ کسی طریقے سے ہار جائے لیکن یہ دو ٹیمیں ہار کا نام ہی نہیں لے رہی تو بھائی ان کی دکانیں کیوں خراب کر رہے ہو کیوں بچھاروں کی جندگیاں برباد کر رہے ہیں کہا تو بیچھ ہار جاؤ بچھاروں کو توڑی خوشی ہو جائے گی اصل میں ان کی خوشی ٹیمپریری ہوتی ہے جب ایک دو تین وکٹے گر جاتی ہیں ٹیس میں پہلے ٹیس میچ میں ورات کولی اور ساتھ میں جو ہے شبمن گل روحی شرما کی وکٹے گری تو پاکستان بڑا خوش ہو گیا لو بھائی جھاڑ کے رکھ دیا بھگرہ دیش کے بولر نے بعد میں پتہ جلک کوئی پاکستانی سوشل میڈیا پر مل ہی نہیں رہا بھائی سچ بات بولو نا یہ دو ٹیمیں ایشیا میں کل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی بیجت ہو رہے کیونکہ بھائی وہ گورے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایشیا کی ایسی ٹیم ہے یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو ایشیا سے نکالنا چاہیے بھائی ان کے لئے ایک الگ جو ہے بنانا چاہیے کہ یہ الگ کنٹری کے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے اتنے نلے اور گندے پلیڑ جو ہے ہم ایشیا میں نہیں رکھتے بھائی تم سے تو وہ نیپال لاکو گناہ بہتر ہے نیپال اگر ہارتا بھی ہے تو پورا فائٹ کر کے ہارتا ہے تم لوگ تو بھائی کرکٹ میں بھی سرنڈر ہو جاتے ہو برائے ہو چشمے پدور بھائی پورے ہندوستان کو بہت خوشی ہوئی تھی مجھے کل مجھے ٹائم نہیں ملا تھا میں رات کو کافی دے رہا تھا دوستو میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے میری طبیعت توڑی ٹھیک نہیں ہے میری ویڈیو بھی کم آ رہی ہے اس وجہ سے میرے لئے بھی دعا کریں اور آگے بہت سارا کرکٹ آنے والا ہے افغانستان کے اور بھی بہت سارے سریز ہیں تو بھائی دعا یہی کریں گے کہ وس آفغانستان اور ہندوستان کی ٹیم میں سے ہی آگے بڑھتے رہے اور جلنے والوں کا گفہ جلتے رہے لابے دوستو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بھائی